ایک طرف آسٹریلیا دوسری طرف ٹیم بھارت ایک طرف وہ ٹیم جس نے نو میں سے سات ماچز اپنے نام کیے اور ایک طرف وہ ٹیم تو کینسٹاپیبل تھی انبیٹیبل تھی انماچیبل تھی لیکن آج ایسا کیا ہوا انڈیا میرے خیال سے سٹارٹ بہترین تھا روید شرمائک تو غلط ٹائم پہ آؤٹ ہوئے کیونکہ وہ ڈومینیٹ کر رہے تھے اور اس کے بعد جب کیل راہل اور ویرات کولی کھیلنا شروع ہوئے تو وہ پارٹنرشپ کی طرف لگ گیا آسٹریلیا نے بھی پارٹنرشپ لگائی لبوشین اور ٹریویس ہیڈ کی ان کی پارٹنرشپ کی سپیڈ دیکھیں اور ان کی پارٹنرشپ کی سپیڈ دیکھیں وہ بھز گئے ووٹ ایف میں کہ اگر ہم نے ہٹ ماری آؤٹ ہو گئے تو ڈیزاسٹر ہے آسٹریلیا نے کہا ایسی کی تیسی آسٹریلیا لوگ بڑے سمجھدار ہیں پڑے لکھے ہیں وہ کبھی بھی اپنی ٹیم کو برا نہیں کہیں گے مجھے لگتا ہے ساری چیز آسٹریلیا کے فیر میں ٹوز جیتا دو سو اکتالیس پہ انڈیا کو سمجھٹا جس طریقے سے آپ دیکھیں گے بیٹنگ کرنی ہے تین ویکی گرائے بوم را شامی نے لیکن جو پریشر بنا اس ٹیم پہ کیا روحی سے یہ گلتی ہوئی کہ شامی کو گرائی گین بازی بہت لیٹ یا جلدی کرا دی یا سیراج بہت لیٹ آئے لیکن کیا چھٹا بولر نہ ہونے کی وجہ سے نورکی آپ نے کی marryی ڈیم کیوں نے بھی دو سو اکتالیس میں بھی ایسی نئے ٹیم جو پہ رہے تھے وہ جی سکتی تھی تین تو گرائی دی ہے ہمیں دو بکے ٹور چیئے تھے لگ فیکٹر بھی گیا ان کے ساتھ میں لیکن دو سو اکتالیس، فکراند بھائی نہیں ہے آپ چاریچارو رن ہے میں نے یہ بتایا کہ ایک کہ انڈیا میک ہے کچاریلیا کا ماہنس ایٹ بھی ہے بھی ایسا ایک ٹاپ بیٹنگ آرڈر کو اچھی پیچ کے اوپر پیچ کے اندر کچھ نظر نہیں آیا کسی کو کچھ بھی لیکن ان کی باڈی لینویج نے انڈین کو ٹھاک بیک فوٹ پہ کی ہے جس کی وجہ سے آج یہاں پہ کھڑا ہے مرد دفعہ آکے کیوں جیت جاتے ہیں کوئی سسٹم ان کا بہتر ہے کوئی ہے نا سسٹم مجھے یونس خان بتا رہا تھا کہ جو سٹیٹ ٹیمز ہیں ان کا جم گراؤن پتہ نہیں کیا جیسے میجر جو ٹیم ہوتی کسی ملکی اس طرح کے ان کو فیسلیٹیز ہیں دیکھیں جو جو ان کا جو موٹو ہے نا وہ یہ ہے کہ کرکٹ کو کہا جاتا ہے کرکٹ بائی چانس یہ کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم نے چانس کو منیمائز کرنا ہے گیل راہل نے اصل میں میچ تھوڑا سا بنایا بھی اور فسوایا بھی کیونکہ جب آپ ساٹھ کرتے ہیں سو بولوں میں تو پھر آپ آؤٹ نہیں ہوتے ہیں تو وہ لبوشین والی انکس کے لئے مگر لبوشین کے ساتھ تھے ٹریوشیٹ وہاں پہ وہ تھے نہیں ویرات کوھلی کو بہترین لنکھ پہ انہوں نے بولنگ کی پیچھے فسا کے رکھا اور انڈ میں جو پلیڈ آن ہوا وہ دو مائنڈز میں تھے کہ کیا وہ پل کریں یا اس کو ایسے کر کے سنگل لیں سو یہ ایک پلان بھی تھا بھارت جو میچ ہا رہا ہے وہ روہ شرما کی شوٹ کی وجہ سے خاصا وہ نیچے گئے ہیں کیونکہ یہ کہیں سے دو سو چالیس کی پیچھ نہیں تھا یہ پیچھ تھی قریباً تین سو رن کی یا دو سو ستہ اسی کرنا چاہیے تھا بھارت تو مگر کل راہل نے جو سپیٹ پکڑنی چاہیے تھی اس انکس میں وہ سپیٹ نہیں پکڑنی دس بارہ سال سے کوئی آئی سی سی کیون نہیں جیتا اور جب آپ کے پاس کوئی وکٹری نہیں ہوتی ٹائٹل کی تو آپ کہیں نہ کہیں ایکسٹرا پریشر میں بھی آتے ہو اور جو بیگیج تھا ان کا ہارڈشپ کا ٹائٹل نہ جیتنے کا سیمی فائنل میں کلیپس کرنا کیمپیل ٹروفی ہم سے ہارے دو سیمی فائنل ہارے کیسٹ چیمپینشپ کے دو فائنل ہارے یہ آپ کو لگتا ہے یہ ایکسٹرا پریشر بھی ان کو مروا گیا آج دیکھیں یہ آسٹریلیا کیوں اچھی ہے کیونکہ ان کے ڈی این اے میں پریشر میں کلیرٹی ہے ان کے سسٹم کے تھو اس طرح سے آتے ہیں بھارت کو بھی سوچنا ہے کہ شاید ان کے سسٹم اور سٹرونگ ہنے والا ہے کیا ہوتا ہے کہ فائنل ہرڈل یہ کرسکتے ہیں حالانکہ یہ صحیح کہہ رہا ہے اظہار کہ جس حساب سے وہ کھیل رہے تھے میں سمجھ رہا تھا کہ 20% اگر لو پہ بھی کھیلیں پھر بھی یہ کسی بھی ٹیم کورا سکتے ہیں بہت وہ کہیں نہ کہیں ایک منٹل بلوک ضرور ہے جو ہم بات کر رہے ہیں ساؤت افریقہ کا چوک کرنا تو یہ فائنل میں چوک کر رہے ہیں یہ پہنچتے ہیں اور اس لئے ان کو افسوس ہوگا کیونکہ ہر چیز ان کی طرف صحیح جاتی ہے مطلب اگر آپ فنڈ کی بات کریں انفراسٹرکچر کی بات کریں آپ مائل سٹونز کی بات کریں فین فالوئنگ کی بات کریں انٹریس پوری دنیا کا ہوتا ہے ان میں ان سب کے باوجود یہ کہیں نہ کہیں تیمپرمنٹل ایشوز ہیں اور وہ ایڈریس کرنے ایڈی ایڈی ایڈریس ہوں گے کیونکہ بات کرتے ہیں کہ ہماری جو جنریشن نیکس ہے یہ پرانی سے زیادہ سٹونگ ہے اور زیادہ اس کا باڈی لینگویج سٹونگ ہے یا وہ پھر سسٹم سے ایڈریس ہوں گے کسی نہ کسی طرح سے ہونے ضرور ہے مجھے لگتا ہے ساری چیزیں اسٹریلے کے پھر میں ٹوز جیتا دو سو اکتالی اس پہ انڈیا کو سمیٹا جس طریقے سے آپ دیکھیں گے بیٹنگ کرنے ہیں تین وکی گرائے بومرہ شامی نے لیکن جو پریشر بنا اس ٹیم پہ کیا روی سے یہ گلتی ہوئی کہ شامی کو گرائی گیندبا جی بھوت لیت یا جلدی کرا دی یا سیراج بھوت لیت آئے لیکن کیا چھٹا بولر نہ ہونے کی وجہ سے روی کے اوپشن بہت کم تھے کہ دو سو اکتالیز میں بھی اسی نہیں ٹیم بات کر رہے ہیں بات وہ ایک ہم میرکل ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور جب آپ کے باس بورٹ پہ دو سو اسی ہوتے چالیس رن کا ایک الگ بفر ہوتا تو شاید آپ جنڈے جیتا بال کر رہے تھے وہاں سے بھی کوتن گیتے ہیں وہ ہاف چانسز نکلے ہیں جو چوکے ہو گئے مجھے ضرور لگتا ہے کہ جب انڈیا بولنگ کر رہی تھی تو تھوڑے پریشر میں تھے اور تھوڑا ایرر اور ججمنٹ ہوا تھا شامی کو نئے بال سے نہیں دلوانا کیونکہ پورے ٹورنمنٹ میں ہی اسے آج کرتا ہے ہی اسے بولد with a new ball ہی اس بولد with a slightly new ball اپنے 5 overs وہ swing کا استعمال بھی کیا تھا یہاں پہ نیا بول پہلی بار چالیس دن میں پہلی بار جب کر رہے ہوا وہ ایک آدھ ور لگ جاتا ہے کہ آپ کتنا swing ہو رہا ہے نیا بول کتنا swing ہو رہا ہے کدھر ڈالنا چاہیے پہ جڑے جا کو بھی اوپر بھیجا سوریا سے پہلے وہ بھی لگا کہ لیکن سوریا بیٹسمن کے ساتھ کھیلتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جیسی جڑو ڈالنا چاہیے جیسی جڑو ڈالنا چاہیے پہ وہ بیٹنگ کریں شامی کے ساتھ وہ بھی ایک ایرہ لگا کیونکہ مجھے لگتا ہے سوریا بڑے پلیئر ہے جس طریقے سے رن مناتے ہیں وہ کیوں ریزن سے بھیجا ہو سوریا جب آئے تب آج کیوں نہیں ان کو آپ نے ٹیم میں رکھا تھا اسی دن کے لیے اب لوگ تو کہیں گے بھی آج وہ دن تھا تو آپ نیچے میں لگا دیتے پچاس ساٹھ رن وہ ہی کہہ رہا possible اوشلی گینبازی آپ دیکھیں گے ان کے strength پہ آؤٹ کیا تھرڈ میں لکھا بالکل بکٹ کے پر کے پیچھے فائنلے رکھا بالکل بلکل پیچھے سوریلے رکھا دیب اندر والے مدی بکٹ میں ان کو وہی لنگ کر رہے تھے آپ کو اس کو ماننے کے لیے پورا جم کر کے پورا فور سے کرنا پڑے گا تو جب نہیں لگا تو تو پیچھے لگا یہ دونوں بالکل پیچھے کھڑے ہیں اور بول میں پیس نہیں ہے تو یہ آپ اگر کنیکٹ بھی کرتے ہو یا کیپر تک جائے گا بڑی ہند ہو جائے مطلب وہ گھیلے میں گر جائے تو اس وقت آپ کو اس بیٹس میں ہی سوچنا چاہیے تھا کہ یہاں کنڈیشنس ایسی ہیں بکٹ ایسی ہیں بھئی جب اوپنی بیٹس میں جاتا ہے روگن نے بڑی اوپن کی ہے آپ کو اکثر جیسے آپ کو معلوم نہیں ہوتا جیسے آپ نے روید کی بات کی کہ game آرہا ہے نہیں آرہا جب آپ چالیس اوپر باہر بیٹھے ہو تو آپ معلوم بھی سمجھتے ہو اور آپ پچھ بھی سمجھتے ہو اور آپ یہ بھی سمجھتے ہو کس کے کتنے اور رہے گے کون کس طرح آ کے ball ڈالے گا اسٹریلیا نے جو ہینڈ کھیلا ہے اس فائنل میں وہ ہے لا جواب کیونکہ وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹوس جیت کے اس طرح کی بولنگ کرنا دیکھیں ہر کوئی ٹوس جیتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ limit کرے تاکہ ہم run chase کریں گے اور وہ سوچ رہے تھے تین سو انہوں نے کا presentation میں کہ تین سو بھی ہم کر جاتے ہیں پہلے تو یہ ہینڈ بریلینٹ کھیلا کہ دو سو چالیس میں آؤٹ کیا اس کے بعد یہ ریٹ کیا کہ شاید ڈیو ہوگی تو بیٹنگ آسان ہو جائے گی کیونکہ game skid کرتا ہے spin نہیں کرتا اور پھر تین آؤٹ کے باوجود جو counter attack کیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ فائنل کا پریشر الگ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹوٹل پیکج جب تک آپ کا نہیں بنتا آپ مجھے نہیں جیت سکتے ہیں تو یہ ایک ایک اگزامپل تھی کہ australia نے ٹوٹل پیکج جیت سکتے ہیں انہوں نے پورا انالائز کیا ہوگا سارے پلیئرز کو اور انہوں نے دیکھا ہوگا کون کہاں زیادہ سٹرونگ ہے اور میرا خیال ہے کہ سوریا کمار یادب ٹوینٹی میں نمبر ون پلیئر بھی رہا ہے تو اس کو اپنی گیم کو اپنی پروف کرنا چاہیے تھا کہ وہ چاروں طرف کھیلنے والے پلیئر چاہیے اگر آپ ایک طرف کھیلنے والے پکڑے جاتے ہیں جیسے ہم انہوں نے آج پکڑا ہے اور انہوں نے فیلڈنگ وہاں سیٹ کی ہوئے ہیں اگر یہ سامنے بھی کھیلنے والا تھا انہوں کو مشکل ہوتا ہے فیلڈنگ کہاں سیٹ کریں تو یہ ان کے لئے بھی ایزی تھا کہ وہ ایک جگہ پہ کھیلتا ہے میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو پلیننگ کی ہے بڑی زبردست کی ہے جس طرح بالنگ کی ہے کیپٹر نے لیڈ کی ہے کمینز نے بہت زبردست بالنگ کی ہے مکس بالنگ کی ہے پانسرز کی ہے جو 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 جو